ریوہ میں آریواسی مہلائے لوگوں کے لیے مثال بنی ہوئی ہیں ڈکیتوں سے گاؤں کی رکشہ کے لیے ان مہلاؤں نے بندوق اٹھا لی ہے اب اس گاؤں میں ڈکیت اور بزماس جانے سے ڈرتے ہیں ہاتھوں میں چوڑی اور گھنگٹ ڈالے بندوق چلانے کے گرسی کھ رہی یہ مہلائیں ریوہ جلے کے ککریڑی اور مجھیار گاؤں کی ہیں یہ چھتر دسیو پروابیت ہے یہاں سے پولس کی چوکی بھی کوسو دور ہے ایسے میں ڈکیتوں سے نپٹنے کے لیے ان مہلاؤں نے اپنی اور گاؤں کی سرکشہ کے لیے بندوق اٹھا لی ہے مہلاؤں کے ججبے کو دیکھتے ہوئے انہیں بندوق کا لائسنس دیا گیا ہے سندریہ نام کی آریواسی مہلہ سبھی مہلاؤں کو آتما رکشہ کے گرس چکھا رہی ہے سندریہ اور اس کی ٹیم کی مہلائیں گاؤں میں گھوم گھوم کر گاؤں کی رکشہ کرتی ہیں اور گاؤں کی باقی مہلاؤں کو بھی جاگ رکھ کر رہی ہیں جو کہ ہمارے نو لوگوں کا بندوق ملی ہے جنگل چھے سے لگا ہوا ہمارا گاؤں ہے ڈکائیت دیس ہے ہم لوگ مکمنتری جی سے مانگ کی ہیں کہ ہم ہی آتما کے رچھے کی خاتر بندوق چاہیے جو کہ ہم اپنے پورس لوگ ہمارا بھائی نہیں رہے پا میں گھر میں تو جب نہیں رہے تو ہم کونوں پر آسانی آئی تو ہم مطلب سامنا کیسا کی تو یہ سے کی بندوق کے ہم لائسنس مانگیں مکمنتری ہم کھا لائسنس دیں مکمنتری دورہ ہم کھا لائسنس ملا تو ہم کھا بندوق ہم لوگ جائے جسے ہم لوگوں کا یہ پہلے ہیں ڈکائیت جسے ہم آ چھتر پہلے تھے ہن آئے کے دمانگ لوگ اپنا کے ڈکائیت آئیں آئے کے پراسان کرت رہیں جنہ سے ہم لوگ بندوق پائیں جنہ سے ہم محلاؤں سب ایک کٹھا بھین ایک تاکت میں بھین جنہ سے مکمنتری ہم کھا سیم بندوق دے دیں تو ہم پچے گاؤں کے رچھا کرائے کے لیے بلکل تینات رہی تھے جو کی انہ سے تنگوادی نہیں آمیں دمانگ لوگ ہم خن ہی دروار سنگیت تیسور لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا تھےلوں سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیاپار سے ادیوگوں تھا راجڈیتی سے اوٹ میتی تھا دخل نیوز آپ کے حق آپ دیکھ رہے ہیں دخل نیوز موسیقی